اسلام علیکم فرینڈز سب کیسے ہیں سب خیر خیریت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایف آئی آر کار کے جانب سے آپ سے ایک اور ویڈیو شیئر کرنا جاتا ہوں جو کہ میں نے اس دن اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں کلائمنٹ کنٹرول پر ویڈیو بناوں گا کہ اگر آپ کی گاڑی کے وینڈ سکرین پر اگر کوئی نشان یا مطلب ہے جیسے فوک بن جاتی ہے یا سموک آنے لگ جاتے اور آپ کو ڈرائیو کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے اوپر آج میں آپ سے ڈسکس کرنا جاتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے روپیسٹر کے میرا چاند سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور جن بھائیوں کو مسئلہ ہوتا ہے کوئی میسیج یا اس پہ کمنٹس میں بتانے میں تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنے انسٹاگرام کے آئی ڈی جو ہے نا وہ میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے فکس اٹ رائٹ پیک ہے فکس اٹ رائٹ پیک ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ وہ آئی ڈی بھی جو ہے نا میں بینر پہ بھی لگا دوں گا ہمیں تک کہ آپ کو ایزیلی مل جائے تو آئی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم اب یہ ہے جی گرینڈ ای ون پوائنٹ ایٹ سی وی ٹی ٹھیک ہے جی دو ہزار اٹھرا موڈل ہے پڑھا یہ ٹو ٹھاؤزن ایٹین موڈل ہے یہ اور اس میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ مطلب یہاں پہ سکرین پہ بن جانا یا ادھر بن جانا سکرین پہ یا اس سائیڈ پہ بن جانا اس طرح ہے کہ مطلب ہے سموک آ جانا تو سب سے پہلے تو بھائی آپ نے جو ہے نا یہ ایک امنے بند کر دیا ٹھیک ہے کلائنمنٹ کنٹرول بند کر دیا اس کو آٹو چلایا یہ اب اپنی جگہ پہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کی ریکشن جو ہے یہ فیس والی سائیڈ پہ ہے فیس والی سائیڈ ہے آپ نے پہلے اس بٹن کو دبانا ہے ٹھیک ہے فریش ائر اون کر لینا ہے تاکہ باہر کے ہوا اندر آئے یہ صرف سردیوں میں یا جہاں پہ سردی ہو یہاں پہ سموک اور وہاں کے لیے یہ نارمل آپ یہ ہی چلائیں گے گرمیوں میں اگر سموک نہیں اور یہ نارمل ہے تو یہ ہی چلائیں گے فریش ائر کیونکہ باہر کے اندر آوا آتی ہے تو پھر جو اینا اندر سمیل بے آتی ہے اور اس کے علاوہ کہنا اے سی کلنگ بھی کم کرتا ہے یہ صرف سردیوں کے لیے زیادہ جوز ہوتا ہے یا سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کی سمیل ختم کرنے کے لیے چلو بھئی یہ فریش ائر اون کر دی آپ نے اس بٹن کو دمانا ہے جیسے اس کو اون کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہنے اس کی ڈریکشن چینج کرنی ہے ڈریکشن کے آگر آپ یہ تھے کہ یہ یہاں پہ بھی اس کا بٹن بنا ہوگا یہاں سے کرنا چاہیں آپ کی مرضی ٹھیک ہے یہ اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی یہ پاؤں اور سکرین پہ کرنے کے لیے ہے یہ خالی پاؤں پہ کرنے کے لیے یہ فیس اور جہانا پاؤں پہ کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ اگر سنگل آپ نے چلانا ہے سکرین کے لیے تو آپ یہ بٹن دبائیں گے ٹھیک ہے یہ اب سکرین کا دیکھیں یہ فرنڈ پہ آ رہی ہے یہ نشان ایرو کے بنے یہ فرنڈ پہ آ رہی ہے ایک یہ باہر سے ہوا آ رہی ہے اور یہ ایک فرنڈ سے لے ہے مطلب فرنڈ سکرین پہ جا رہی ہے اگر اس کے بعد آپ نے اس کو لوڈ ٹمپریچر پہ نہیں رکھنا اس کو لوڈ ٹمپریچر پہ نہیں رکھنا آپ نے اس کا ٹمپریچر تھوڑا سا بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے مطلب فل کول پہ نہیں رکھنا آپ نے اس کو جو ہے نا ستائیس اٹھائیس پہ رہے چھبیس پہ تو ویسے نورمل ایسی چلتا ہے آپ نے اس کو جو ستائیس اٹھائیس بس ساڑھے اٹھائیس اٹھائیس زیادہ سزیادہ انتیس پہ کر لیں گے تاکہ آپ کو جو ہے نا ہوا نہ گرم ملے نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ملے اٹھائیس کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ دو یہی ایرو بنائیں گے ایک ٹھنڈا اور ایک گرم کے لیے جب آپ اس کو اٹھائیس پہ رکھیں گے فریش ائر کھول دیں گے یہ فرنٹ سکرین پہ کر دیں گے تو آپ کی گاڑی میں انشاءاللہ یہ فوق نہیں بنے گی سموک نظر نہیں آئے گی آپ کی ڈرائیو کمفرٹیبل ہو جائے گی آپ کو ٹینچن نہیں ہوگی یہ جو بار بار سکرین پہ کپڑا مارا جا رہا ہے یا وائپر چلایا جا رہا ہے یہ والا سین نہیں ہوگا کہ وائپر چلایا جی وہ ختم ہوگی ہے کیونکہ سموک باہر سے بنتی ہے اندر سے نہیں بنتی سموک باہر سے بنت جاتی ہے اندر بلکل کم بنتی ہے کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں سانس لینے کے وائے سے اندر ایک گیس پیدا ہوتے گیس سے جو ہے نا وہ شیشوں پہ سائیڈ میرر پہ اور جو ہے نا یہ دروازے جو شیشیں ہیں میرر ان پہ اور سکرین پہ جو ہے نا وہ بننے لگ جاتا ہے سموک وہ باہر تھے جو ٹھنڈی ہوار ہی ہوتی ہے وہ بھی سکرین پہ جو ہے نا سموک بن جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو چھبیس پہ نہیں رکھنا چاہیں لیکن وہ تھوڑی تھوڑی بھ اٹھائیس پہ رکھیں زیادہ انتیس تاکہ آپ کو سردی نہ لگے آپ نے اٹھائیس پہ رکھنا ہے ایسی بند کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے تو انچاللہ ایسی بغیر ایسی کے ہی ختم ہو جائے اگر بغیر ایسی کے نہیں ختم ہوتی آپ اس کو چلا دیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے مکس تھنڈا گرم سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر آپ پہلے ایسی سے ختم ہو رہی ہے فوق یہ سیٹنگ پہلے سمجھ لیں اس فریش ایئر کو آن کر د دینا اس کے بعد اس کی یہاں پہ پاؤں اور فرنڈ یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھا یہاں پہ پاؤں اور فرنڈ سکرین کے لیے اگر آپ نے فرنڈ سکرین یوز کرنی ہے تو آپ کلائمنٹ کنٹرول پہ صرف یہ بٹن یوز کریں چاہے وہ فارچونر جس کا بھی کلائمنٹ کنٹرول ہوگا یا ویزا لو سب میں یہی چیز ہے پڑے کسی میں کوئی جو ہے نا فنکشن نہیں ہے بس انیس بیس بٹن آگے پیچھے ہوں گے اور کچھ نہیں ہے فرنڈ سکرین پہ لے آئیں گے ٹھ اٹھائیس سے انہتیس تک رکھنا ہے نہ زیادہ ہائی پہ رکھنا ہے ہائی پہ رکھیں گے تو بہت زیادہ الٹا زیادہ سموک بننے لگ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کا ٹمپریچر اٹھائیس تک کی رکھنا ہے اٹھائیس سے انہتیس بس اس سے زیادہ نہیں چڑھانا اور ایسی چلا ایسی کے بغیر دیکھنے ہیں ایسی کے بغیر اگر ختم ہو جائے تو ویل اینڈ گوڈ ہے اگر نہیں ختم ہوتی تھوڑی تھوڑی رہے تو تب آپ ایسی چلا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی ذاتی کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا سکرین پہ فوق نظر نہیں آئی گی کہ کوئی فوق بن رہے ہے یا آپ کی ڈرائیب میں کوئی ایشو آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی ڈرائیب بڑی ایزی اور کمفرٹیبل ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں میں آئے اور مجھے انسٹاگرام پہ فال مجھے انشاءاللہ میری پہلی کوشی یہ ہوتی ہے آپ کو اس کا ریپلائی دے جائے آپ کا گاڑی کا مسئلہ فکس کیا جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ ملیں گے اللہ حافظ